صحابہ سے گفتگو اس کے اندر رائنہ کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھا جاتا تو اس کا مانا ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ نکلے کفر کفر نباشر اس کا مانا چرواحہ بن جاتا ہے اے ہمارے چرواحے میں نے کہا کہ کوئی وقت نہیں ہے کہ کسی جگہ پر ٹھہر کے زیادہ وضاحت کی جائے آپ نے جلدی جلدی سمجھنا ہے بات کو تو یہودیوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ انہوں نے رائنہ کھینچ کے پڑھنا شروع کیا تو منافقی نہ اس لفظ کے پیچھے چھپ کے اس جملے کے پیچھے چھپ کے نبی کریم علیہ السلام کی ماذ اللہ بیت بھی کرنے لگے صحابہ تو اچھی نیجے سے کہتے تھے وہ ذرا کھینچ کے کہتے تھے اے ہمارے چرواحے ایک صحابی تھے وہ ان کی زبان جانتے تھے وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو آ کے کہاں کہ یا رسول اللہ میں ان کی گردنیں مار دوں گا حضور نے فرمایا کیا ہوا حضور یہ آپ کو ماذ اللہ چرواحہ کہہ کے پکارتے ہیں اور لفظ کھینچ کے بیان کرتے ہیں تو صحابی نے تو بھی بات کی تھی رب کریم نے قرآن مجید نازل کر دیا آپ نے بڑی باریکی کے ساتھ بڑی توجہ سے میری بات کو سمجھنا ہے صحابہ جب رائی نہ کہتے تھے ان کی نیت اچھی تھی ہی کے نہیں ہاں نہ کیوں نہیں کرتے سارے کرے نہ نہیں وہ تو برے نام اس لفظ کو بریدے کا استعمال نہیں نہ کرتے بلکل اچھی نیت تھی صحاب ستری تھی منافقین کی نیت بری تھی رائی نہ کہنے میں صحابہ کی اچھی تھی اللہ کریم نے کیا فرمایا فرمایا اور یہ پہلا حکم ہے قرآن کا جو اللہ نے اے ایمان والو کہہ کے بیان کی ہے یہ جو ترتیب توقیفی ہے نا جیسی صحاب سے قرآن مجید اب ہمارے پاس موجود ہے اس میں اب ارشاد کیا فرمایا گیا یہ کہا جا سکتا تھا کہ ان کی نیت بری ہے ان کی اچھی ہے اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے نا علیم و بزاتِ صدور ہے اور رب کریم نے فرمایا اے ایمان والو جس لفظ کے پیچھے چھپ کے کوئی میرے نبی کی بیدبی کرتا ہے نا تم وہ لفظ ہی کہنا چھوڑ دو تو یا اللہ کیا کہیں فرمایا وَقَهُوْ وَقُولُنْزُرْنَا یا رسول اللہ ایک نظرِ کرم فرما بے تم یہ کہنا ہی چھوڑ دو رائی یہ لفظ کہنا پتہ ہے اللہ حضرت فاغلِ بریلوی کا مزاج کیا ہے غزور کے بارے میں اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ جس لفظ سے بیدبی ہوتی ہونا جس جملے سے بیدبی ہوتی ہو وہ غزور کی بارگاہ میں نہیں کہنا اور اگلی بات سنو آلہ حضرت کسی آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ جس جملے سے شاک بھی پڑتا ہونا نہیں کوئی نہیں سمجھائی آپ کو میری بات یعنی شبہ بھی ہوتا ہونا کہ بیدبی ہو سکتی ہے نبی کریم نے بکریاں چرائی ہیں اور حضور کو چروہا کہنا جائز نہیں اور قاضی اجاز مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ مدینہ کی پاک مٹی حضور کے قدم چوم رہی تھی کپڑوں کو لگ گئی تھی پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی پاک کے کپڑے مہلے ہیں آپ سمجھے بات بڑا عدب والا جملہ عدب والا تلالہ حضرت میں ساری زندگی لفظیں کملی والا نہیں کہا کہنے لگے یہ غروف کے ترتیب کے لحاظ سے لفظ وزنی نہیں میں نبی پاک کے لئے وہ والے لفظ ادا کروں گا جو وزن کے اعتبار سے بھی صحیح ساری کہا آپ نے ایک جگہ بیٹھے تھے تو یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے نا انبان تاجدار ختم نبوت بھی رکھا ہے جب ہم کنجائش دیتے ہیں نا غیروں کو جب کسی نے کہہ دیا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہیں دو ہاتھ ہیں دو پیر ہیں تو پھر کافر کہنے لگے کہ جن کے دو ہاتھ دو پیر ہوتے ہیں ان کے تو معصولہ کارٹن بن جکتے ہیں آپ کے وزیر اعظم کا کارٹن بنتا ہے کے نہیں صدر کا اوپوزیشن لیڈر کا عام انسان ہے تو کارٹن بنیں گے تو کیا عرجہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں تمہیں گلتی لگ گئی ہے وہ عام انسان نہیں ہیں وہ تو نبیوں میں رسول افضل رسولوں میں اولی العظم رسول افضل اور فرمایا پھر سب سے اولا ہو اعلیٰ حضرت نے نا فرمایا وہ لفظ نہیں بولنا جس کے پیچھے چھپ کے کوئی ایک صاحب اعلیٰ حضرت کے سامنے ناعت پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ناعت کا شہر کہا کہ شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی تو آپ فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے نبی پاک کسی کو دبانے آئے ہیں تو کہنے لگا جی پھر آپ بتا دیں کیا شیر ہونا چاہیے فرمایا شیر یہ پڑھو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی یہ تو آپ نراز نہ ہوں تو یہ بہت سارے لوگ ہیں میں نہیں کہتا آپ کبھی تفسیر پڑھ لیں ایک تفسیر وہ ہے جو اہل محبت نے لکھی ہے ایک سیرت وہ ہے جو اہل محبت نے لکھی ایک سیرت وہ ہے جو ان لوگوں نے لکھی ہے جو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں آپ قوم کو کیا دے رہے ہیں پیغام کیا پیغام دے رہے ہیں آپ قوم کو آپ کون سے سیرت جو آدمی بالکل مازاللہ ہماری طرح ہے اس سے عشق کون کرے گا اس پر جان کون قربان کرے گا اس کی غلامی کون کرے گا غلامی تو اس کی کی جائے گی جس کے بارے میں عقیدہ ہو کہ بعد از خدا بزرگ دوئی کس سا مختصر اعلیٰ حضرت شریف مکہ کے زمانے میں نہ تشریف لے گئے حاج کرنے کے لئے تو شعراء کی بھی نہ ایک الگ دنیا ہوتی ہے جو شاعر بیٹھے ہیں وہ نراز نہ ہو جائے میں خود کبھی کبھی شعر کہہ لیتا ہوں ان کی بھی داستانیں الگ ہوتی ہیں یہ بھی بچارے کئی دفعہ مہینہ مہینہ نہ دعوی سے غسل نہیں کرتے اور گرمیوں میں بھی چادریں لے کے پھرتے ہیں نراز ہو گیا ہونا میں نے کہا کہ ہلکہ پھلکہ مجھے بھی دورہ پڑتے ہیں اس لئے نراز نہ ہونا تو ان کی ایک الگ دنیا ہے شعر و شاعری کی سنف کی خروف کی ایک الگ ان کا بھی ایک مزاج ہے ہر لحاظ سے الگ لوگ ہوتے ہیں تو وہاں نا شریف مکہ کے دمانے میں غزور کے روزہ اتھر کے پاس نا شعر کہنے کے لئے یہ بریلی شریف میں بھی بڑا زاوک ہے ایک تو عام شعر آیا نا جن کی میں نے بات کی جو نات کہنے والے شاعر ہیں وہ تو اکثر علماء ہیں ان کا یہ سٹیٹس نہیں بریلی شریف میں نا 23 سفر کو یا 24 سفر کو صبح ایک مصرہ دیا جاتا ہے اس مصرے پر شعر کہنے ہوتے اور مصرہ اکثر عالی حضرت کا ہوتا ہے یعنی ایک مصرہ ایک مصرہ ایک دفعہ میں موجود تھا تو ایک مصرہ دیا گیا تھا کہ میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے گا تو اس پر پھر سب شعران ایک کلام کہے ہم میں ادھر جانا نہیں چاہتا وقت زیادہ لگ جائے گا تو ادھر ہی رہنا چاہتا ہوں تو شریف مکہ کے زمانے میں نا علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے گئے ہوئے تھے مدینہ منورہ تو وہاں شعر کہے جا رہے تھے تو طریقہ یہ تھا کہ پہلے شعر کہے جاتے تھے عربی میں پھر فارسی میں پھر اردو میں مختلف شعران آتے تھے اور ترکی کا جو اس دور کا حکمران تھا وہ خود بیچ میں بیٹھتا تھا جو شعر اچھا لگتا اس پر انام بھی دیتا تھا تو اردو شعران کی جب باری آئی تو نبی کریم علیہ السلام کے روزہ اتھر کے سامنے دو خجوروں کے درخت تھے خجوروں کے دو درخت تھے تو اب شعر کہنا ہے اس نے کہا جی یہ اس کو ذرانہ شاعری کی سنف میں بیان کرو تخیل بیان کرو تو بہت سارے شعران نے شعر کہے تو جو شعر سب سے زیادہ پسند کیا گیا وہ شعر یہ تھا کہ یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے کہ مجنو کھڑا ہے خیمہ لیلہ کے سامنے یہ شعر کہے گئے دو پرانی تصویریں دیکھیں گے تو آپ کو مل جائیں گے دو خجور کے درخت گمبد کے سامنے تو وہ بہت بڑا شاعر تھا اس کو انام دیا گیا تو والا حضرت چک کر کے بیٹے تھے پیچھے جڑے مہرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے لیں اے جنا بکھے یا نہیں یوں کرن گلان جنا بکھے آو تے بول دے ایک مند نے نہ حضرت کو چھیڑ کے کہا کہ آپ نے نہ ہاں کی نہ نہ کی فرمانے لگے شعر ہی کوئی نہیں تو ہاں نہ کیا کریں یہ کوئی بات ہے کرنے والی اب شاعر کو آپ شعر کو غلط کہنے اسے تکلیف ہوتی ہے وہ کہنے لگا جو اتراز کرنا آسان ہے پر شعر کہنا مشکل ہے آپ نے فرمائے کیا مطلب کہنے لگا جی میں نے کہا ہے آپ پہلے نقص کریں اس کا یہ علم مناظرہ کے ایک اسطلح ہے پہلے اس دلیل کا نقص کریں پھر آپ اپنی دلیل دے دیں میں کہوں گا کہ میرا شعر درست نہیں تو آلہ حضرت کہنے لگے نقص اس میں یہ ہے کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو لیلہ کا خیمہ بنا دیئے لیلہ کا خیمہ اس کی کیا اوقات ہے حضور کے گمبت کے سامنے اور فرمائے مجنو کی کیسیت ہے حضور کے عاشقوں کے سامنے یہ کوئی تشبیہ دینے والی یہ تو نے کیا تشبیہ کہنے لگا جی پھر آپ بتائیں تو فرمانے لگے لو شعر ابھی ابھی لو نا شعر وہ رضا کے نیزے کی مار ہے اور ایک جگہ فرمانتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خوخار برک بار لو شعر کہ دیجئے کدسی فرشتوں کو کہتے ہیں کدسی فرشتوں کو کہتے ہیں تو آلہ حضرت فرمانے لگے یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے گویا کدسی کھڑے ہیں عرش موالا کے سامنے موسیقی موسیقی